ہے ہیلو ڈی اے سوڑنٹ ویلکم ای ای اسی سٹارٹر ڈی اے سوڑنٹ کی ویڈیو ان سوڑنٹس کے لیے رہے گی جو بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھائی کر رہے ہیں اور گنگ سکول میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جیسے اگر کوئی بچہ ابھی نائم کلاس پاس کیا ہے ٹھیک ہے پرائیوٹ سکول سے وہ کنweit کلاس میں ایڈمیشن چاہتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بچہ جو ہے وہ تولد کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈیلی کی گورمنٹ سکول میں پڑھائی کر سکتا ہے لیکن اس کو انہیں ایک اگزام دینا پڑے گا ٹیس دینا پڑے گا ڈمیشن ٹیسٹ اگر ڈمیشن ٹیسٹ پاس کر لے گا تو پھر اس کو ڈمیشن دے دے جائے گا اور یہ جو ڈمیشن کا جو پرسیس ہے نا وہ چھبیس تارے سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈمیشن ٹھیک ہے ٹائمینگ آپ کا دو گھنٹے کر رہے گا اس میں سب بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس کس کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کا ڈمیشن ٹھیک ہے اور ڈمیشن ٹھیک ہے جو بھی ہوگی نا وہ ٹونٹی سیون میں کوئی مطلب اس طریقے سے بچے پورا پسیجر جو ہوتا ہے نا فول فول کرنے کا جو آپ کو بغیرہ جو ہوگا وہ سارا ستاہیس میں تک ہو جائے مطلب آپ کو پھر سکول میں اینٹری مل جائے گی اب پہلے کلاس کے لیے آپ دیکھ لو کہ ٹوالد کلاس میں دیکھو آپ نے نا پہلے کلاس میں پہلے کلاس کسی سکول میں پڑھ رہے ہوں گے پرائیٹ سکول میں تو ٹوالد کلاس میں ملے گا اگر آپ نے سائنس وید میٹھ لینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ میں ہوگی ہوگی تو آپ کے پاس یہ کریٹری ہونے چاہیے ویڈاوٹ میٹھ کے لیے اور کومیرز میٹھ کے لیے یہ رول دے رکھا آپ کو اس کو فولو کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ پچھلے سال والے یہ تو اس لیے اسی کو بتا رکھا اور ہمیٹیس کے لیے دیکھو بتا رکھا کیا کیا چاہیے ہوگا آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے اکنومیس سے نہیں ہوتے ہیں تو کچھ کنڈیشن دے رکھے بھی 45% اگریگیٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ بتا رکھا باقی آپ کے پاس اگر آپ کو سیمپل ہیمنٹیس لینے تو آپ کے پاس چون مارکس ہوں گا آپ کو مل جائے گا اگر اینویس والے بچے ہیں جیسے اب ابھی بائیس تیس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بائیس تیس والوں کے لیے جنہوں نے مطلب بائیس تیس میں پاس کری ہے ٹھیک ہے تو ان کے جو ایڈمیشن اس میں ہو سکتے ہیں وہ ریگولر بڑھائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایس والے بھی کر سکتے ہیں اوکے تو ان کے پاس کتنی پسینٹیز جو پچپم پرہن ہونے چاہیے تب ہی ان کو ایڈمیشن ملے گا ریگولر میں اور ایس چی ایس چی او بی سی جو ہوتا ہے ان کو ملے گی جو سپیشلی ایویس سورنٹس ہیں ان کو بھی ملے گی ایس چاہتے ہیں تو آپ نے نائند کلاس کلاس جو ہے وہ بائیس تیس میں پاس کی ہونے چاہیے مطلب ابھی ابھی آپ نے پاس کی ہونے چاہیے اور پھر آپ کو اگر پاس کر لی تو آپ آرام سے تائمت کلاس کسی بھی گورنٹ سکول میں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ میرے میں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا اور یہ سالوں کا کام ہے جو ہوتی ہے آپ کا کیا کام ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا اور دکھا رہتا ہوں دیکھو جو آپ کا اعزام ہوگا ہے انٹرس اعزام ہوگا اگر آپ تائمت کلاس میں مشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے میں یہ چیز آئیں گے ساری دیکھ لو پانچ سبجیکٹ ہیں اسی کے بیس پر کوششن ہوں گے مطلب جیسے اب تائمت سکتے ہیں تو نائنس کی بیس پر یہ آئیں گے اور چوالت کلاس ہیں تو تائمت کلاس میں ٹھیک ہے یہ سارا کے سارا رکھا گیا اب جیسے آپ چوالت کلاس میں تو الان کلاس دیکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور تھاٹی سری تو چاہیے چاہیے اس کے بعد جتنے بچوں جیسے سیٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کو انمیشن دیا جائے گا اگر آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کا انمیشن مل جائے گا اب آپ سوچیں گے کہ online form بھرنا ہے offline بھرنا ہے تو میں بتا دوں یہ offline ہے ٹھیک ہے offline ہے اور آپ کو سارے ڈوکمنٹ یہ سارے آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی ایک چل جائے گا یہ سارا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ سب دیکھ لینے سے ٹھیک ہے باقی ایک الگ بڑی سی بات میں آدھو یہ سب ایک overview آپ کو اس کا پورا دے رہا ہوں پہلی بنا چکا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلاس کے لیے بھی دے رکھیں کیا کہ چاہیے اب جیسے اینویس والا ہے تو اب اس میں الان تو کی نہیں ہوگی تو تینس کا چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اور ڈلی کے بچے کے لیے یہ تو ڈلی کا پروف جھوڑ چاہیے ڈلی والے بچے اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نکلوانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو پورا اچھے سے بھرنا ہے آپ اس کو اچھے سے بھریں گے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی آپ کے اس پاس گوئی گرمنٹ سکول ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں وہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کسارا آپ کو یہ بھی جمع کرانا پڑے گا پورا بھر کے پورا فیل کر کے سائن مگارا ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کریں گے جو بھی جہاں پر جس کے سائن کی جات ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کسی بھی آس پاس کے سکول میں آپ کو جمع کرانا سارے ڈوکیمنٹ مگارا جمع کرانے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ آپ کو آگے انفرمیشن دے دیں گے آپ سیدھر سکول میں بھی جا سکتے ہیں کسی بھی گرمنٹ سکول میں اور میں آپ کو بتا دے کی کونسی ڈیٹ سے سٹارٹ ہے کب اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جتنا ہو سکے اور کوئی انفرم کر دینا کچھ کافی ایمپورٹٹ یہ انفرمیشن ہے ویڈیو کو لائک چلنے کو سبسکرائب جو کرنا اگر ابھی تک آپ نے نہیں گیا تو میں سکول کے لیگارڈنگ بہت ساری ویڈیو بناتا ہوں ٹھینکی فور پہنچنگ ہے لسننگ کے رفلے ٹیک کر سارے ڈیسٹورنگ